السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل فکر اسلام پر جو دوست جو احباب اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں دین اسلام کو سیکھ رہے ہیں اسلام کے حکام کو دین کے حکام کو سیکھ رہے ہیں اور آگے تک سکھانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر اور اپنے محبوب کے گھر کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے اور اسی طرح مالک علم جزل سب کو دین کے حکام کو سیکھنے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا بنائے اب آپ اس وقار ہمارا جو آج کا مسئلہ نمبر ہے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر حیض شروع ہو جائے تو اس روزے کا کیا حکم ہوگا تو روزے کی حالت میں اگر حیض شروع ہو جاتا ہے تو وہ روزہ جاتا رہے گا اور روزے کی بعد میں قضاء کریں گے اور یہ یاد رکھ لیں اگر بارہ بجے سے پہلے پہلے بارہ بجے سے پہلے پہلے حیض شروع ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا لہذا بعد میں قضاء ہوگی اور اگر حیض جو ہے وہ بارہ بجے کے بعد ہوا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے روزے کو پورا کر لیجئے اگر جو ہے وہ پہلے ہوتے ہیں یا آپ جو ہے وہ روزے کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر بھی اس کی قضاء ہوگی اگر روزہ فرض تھا تو اس کی قضاء آپ پر فرض ہوگی اگر آپ نفلی روزے کے اقدام کر رہی تھی یعنی کہ نفلی روزے رکھ رہی تھی تو اب جو ہے وہ آپ کے اوپر روزے کی قضاء جو ہے واجب ہوگی یاد رہے اگر فرض روزے تھے تو قضاء بھی فرض ہے اگر نفلی روزے تھے تو پھر قضاء بھی قضاء واجب ہوگی تو لہذا ایسے کو معاملاتوں ہوں تو رہنوائی لے لیا کریں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی